بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیٹ سرویس پرووائیڈرز سیریز کی سلسلے میں ایک اور ویڈیو آج آپ کے پیش خدمت ہے گزشتہ دنوں ہم نے ایک ایسی ویڈیو آپ کو بنایا کے دی تھی جس میں بتایا تھا کہ لائٹ بیم ایم 5 کو کیسے اسیمبل کرتے ہیں اور اس کی پرائس وغیرہ کیا چل لی اور اس میں کیا مسئلہ مسائل آ رہے ہیں آج اس ویڈیو ہم آپ کو لائٹ بیم ایم 5 کو موبائل کی اوپر کنفیگر کرنا سکھائیں گے ابھی سب سے پہلے آپ نے راوٹر کو اس کی پی او ای کو اور لائٹ بیم کو آپس میں کننیکٹ کر لینا ہے پی او ای کی اوپر دو پورٹس ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے پی او ای اور ایک ہوتی ہے لین جو لین پورٹ ہے اس کو آپ نے کننیکٹ کر لینا ہے راوٹر کے ساتھ ایک تار راوٹر میں لگ جائے گی اور ایک تار ادھر سے دوسرا سیرہ اس کا لین میں لگ جائے گا اور اسی طرح ایک تار آپ نے ایک اور لینی ہے جس کا ایک سرہ لگے گا پی او ای کے اندر پی او ای سوچ میں اور اسی تار کا دوسرا سرہ لگ جائے گا لائٹ بیم کے اندر ابھی آپ کی لائٹ بیم یہاں پہ آن ہو جائے گی اور اس کے اوپر ایک انڈیگیٹر بھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو کنفیگر کرنے کے لیے پہلے سب سے پہلے اس راوٹر کو آن کر لیں گے جب آن کریں گے تو اس راوٹر کا وای فائی آپ کے موبائل کے وای فائی میں شود دے گا اس سے آپ نے موبائل کنیکٹ کر لینا ہے جب موبائل آپ کنیکٹ کر لیں گے تو اس میں آپ نے ایک سیٹنگ کرنے ہوتی ہے یہ سیٹنگز وای فائی کی ایڈوانس سیٹنگ میں وہیں پہ سیٹنگ میں سے کھل جاتی ہے جہاں سے آپ نے اس کو ایک ایپی اڈریس دینا ہوتا ہے جو کہ اس لائٹ بیم کو آپ نے اس کے انٹرفیس میں انٹر ہونے کیلئے وہ ضروری ہے تو آپ نے ایک سٹیٹک آئی پی دینی ہوتی ہے سٹیٹک آئی پی لائٹ بیم جو ایم فائیو ہے یو بی انٹی کی دیوائسز ہیں ان کی سٹیٹک آئی پی ہے 192.168.1.20 تو آپ نے موبائل کے اوپر جب آپ نے سٹیٹک آئی پی سیٹ کرنی ہے تو 192.168.1.151.20 کچھ بھی کر سکتے ہیں نیچے پھر گیٹوے میں آپ نے 192.168.1.1 دوبارہ سے دے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈین ایس ون اور ڈین ایس ٹو سلیٹ کرنا ہے ڈین ایس ون میں 8.8.8.8 لگانا ہے اور ڈین ایس ٹو میں 8.8.4.4 لگا دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اب یہ آپ نے ایک کروم براؤزر کھول لینا ہے اور وہاں پر یو بی انٹی کی لائٹ بیم کا جو ایک ایڈریس ہے اس کا ان بیلٹ ہوتا ہے وہ والا اپنے ایپ ایڈریس لگانا ہے وہ یہ ہے کہ 192.168.1.20 یہ جب لگا کے انٹر کریں گے تو وہ آپ سے ایک سیکیورٹی پروٹکول اس کو مانگے گا کہ اس کو ایک اکاؤنٹ سے سیکیور نہیں ہے کنیکشن اور پریویٹ نہیں ہے اس کو پروسیڈ کریں تو آپ نے یہ جو نیچے لکھا آئے گا کہ پروسیڈ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب یہ کلک کریں گے تو سب سے پہلا پیج لائٹ بیم کا وہ اپن ہو جائے گا یہاں پر وہ آپ سے مانگے گا یوزر نیم پاسورڈ اکنٹری تو یوزر نیم جو ڈیفالٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یو بی انٹری اور نیچے پاسورڈ وہ بھی ڈیفالٹ ہوتا ہے یہ دونوں آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے کوشش کریں کہ لائسینسڈ کنٹری ہی سیلیکٹ کریں تو لائسینسڈ کنٹری ہے وہ بیچ میں لسٹ کے اندر ہی لکھا وہ مل جاتا ہے لائسینسڈ کنٹری کا نام نہیں ہے یہ صرف ایک لائسینسڈ کنٹری خود سے وہ名ف کر لیے گا کنٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے لاگن پر کلک کرنا ہے تو پہلے انٹرفیس کھل جائے گا جس میں سب سے پہلے آپ نے سسٹم کے اوپر کلک کرنا ہے سسٹم کے اندر آپ نے سب سے پہلے لائٹ بیم کا ڈیوائس نیم چینج کر دینا ہے آپ نے اپنے اساب سے نام رکھنا ہے جو بھی آپ ڈیوائس کو نیم دینا چاہیں گے نیم دینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر انٹر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آجے گا آپشن کرنٹ پاسورڈ اور نیو پاسورڈ کرنٹ پاسورڈ آپ نے UBNT ہی دینا ہے اور لائٹ بین کے لیے جو نیو پاسورڈ آپ خود سے کوئی چاہیں گے وہ لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ ابھی سکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ پاسورڈ یہاں پہ لگانے کے بعد یہاں اس پیج کا کام ہتم ہو جائے گا اور آپ نے نیچے رائٹ لور کارنٹ پہ جین کا آپشن اس پر کلک کر دینا ہے یہ سیو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سرویسز کے بار کھل جائے گی اس میں جانا ہے اور یہاں دیکھیں تو یہ اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے اس کے اوپر ٹک لگی ہوگی وہ ہٹ آ دینی ہے اور اس کو بھی سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے تیسرے مینیو میں جانا ہے ایڈوانسٹ میں ایڈوانسٹ میں جانے کے بعد آپ نے ڈسٹنس کی جو بار نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے کھینچ کے دوسری طرف مکمل جتنے ڈسٹنس ہے اس کا پناہ کلومیٹر تک میکسیمم سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی آپ نے سیو کر دینا ہے ابھی آپ آ جائیں گے نیٹورک میں نیٹورک میں آپ نے کرنا ہے کی اس کا آئی پی اڈریس جو ہے وہ خود سے دینا ہے آپ نے اپنی آئی پیز کا سیریل بنایا ہوگا آپ کی جو تشیز ہیں ساری ان کا اس میں سے ایک سیریل میں سے ایک اس کو آئی پی اڈریس آپ دے دے گی کوئی بھی اڈریس جو آپ کو اپنی نیٹورک کے مطابق مناسب ہے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو ایڈریس دینے کے بعد آپ نے گیٹوے آئی پی بھی دے دینا ہے سیم 192.168.25.1 اپنے سا آپ شایف دیں گے اور پھر پرائیمی ڈین ایس اور سیکنڈری ڈین ایس میں وہی 8.8.8.8 دیں گے اور سیکنڈری میں 8.8.4 اور .4 دیں گے یہ کرنے کے بعد آپ نے رائٹ لوہر کارنل پہ چینڈ کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ آ جائیں گے وائرلیس کے مینیوں میں وائرلیس میں آپ نے کہہ کرنا کہ جو آپ نے مطلوبہ جہاں پہ کنیکٹیوٹی دینی ہے وہ سیکنڈ کرنے پہلے انٹینہ سیکنڈ کر لیں گے 23 ڈی پی آئی اور اس کے بعد آپ نے ایس ایس آئی ڈی کی اوپر رائٹ سائٹ پہ سیکنڈ کا اپشن ہے ادھر کلک کریں گے جب یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فریکونسیز سکین کرے گا اور وہ تمام لسٹ آپ کے سامنے آجے گے جو آپ نے یہاں پر جس کے ذریعے اس کے کنیکٹیوٹی دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکیننگ پہ لگا ہوا ہے اور اس نے تمام ڈیوائس جو ہیں وہ نیچے سکین کر کے دکھا دی ہیں آپ کے سامنے اس میں سے آپ نے اپنی جو ڈیوائس ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اوکے پہ کلک کر لینا ہے اور پھر یہ آپ سے پی شیئرڈ کی مانگے گا آپ نے وہ کی دے دینی ہے جو آپ اپنے فرزمپل آپ اپنے لائٹ بیم کو سیکٹر انٹینہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں تو سیکٹر انٹینہ کی جو پری شیئرڈ کی تھی وہ جہاں دینی ہے اور چینج پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کی سیٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کنیکٹیوٹی بھی بن گئی ہے کچھ سیکنڈز ویٹ کرنے کے بعد یہ کنیکٹیوٹی بنا کر یہاں مین پیج کے اوپر شو کروا دے گی آپ کو اور یہاں نیچے دونوں بارز ہیں کنیکٹیوٹی کی لوکل بھی اور جو دوسرے انڈ پر ڈیوائس ہے اس کی بھی آ جائیں گے یہ دیکھیں سامنے ڈیٹا آنا شروع ہو گیا کہ مائنس سیونٹی فور ڈی بی ایم پر یہ کنیکٹ ہوئی ہے گرین نظر آ رہی ہے حالانکہ اس کو بلو ہونا اچھی ہے اور کافی اچھی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے بلو کے اوپر گرین پر بامریں مجبوری کیا جا سکتا ہے مگر اصل میں ایک چل میں جو بلو ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے یہ دونوں لیشز کا ڈیٹا آنا شروع ہو چکا ہے اور سی سی کیو بھی سیمٹی نائن ایٹی تری تک چلا گئے مزید سیٹنگ سے یہ سی سی کیو اچھا کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے یا انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کے حوالے سے کسی بھی قسم کا سوال ہے پوچھنے آپ نے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں